ہمارے چینل سے جوڑے رہنے کے لئے یوٹیوب پر چاند ملٹی میڈیا سبسکرائب کریں رضی لدی صلاة تبقى وتدمو بدوام الملک الحی القیور واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريکا له ونشهد ان سیدنا ومولنا ومعونا وملجنا وطبیبنا وشفینا وحبیبنا وغوثنا وغیاثنا ومغیثنا ومعیننا وقطبنا وزراجنا وفريدنا ونظامنا وولنا ومولنا ومعونا وملجنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا وقرت عیننا واشرفنا وكرمنا محمدًا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبعد قَالَ اللَّهُ دَا عَلَىٰ فِي الْقُرْآنِ الَّظِيمِ وَالْفُرْقَانِ الْحِكِيمِ عَوْزَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْتَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ وَحِيمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صدق اللہ مولانا الْعَظِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ لَمِنُ الْقَرِيمِ وَنَحْنُ لَذَلِقَ لَمِنَ الشَّيْدِينَ وَشَاكِرِينَ وَالْحِمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَنَّعَ لَيْنَ رَبُّنَا إِذْ بَعْثَ مُحَمَّدًا أَيَّدَهُ بِيَيْدِهِ أَيَّدَنَا بِيَحْمَدًا أَرْسَلَهُ مُبَشِّرًا أَرْسَلُهُ مُمَجَّدًا صَلُّهُ عَلَيْهِ دَائِمًا صَلُّهُ عَلَيْهِ سَرْمَدًا بارگاہِ رسالت اور عالی رسالت بہتیئے دروت و سلام بیش کریں اللہم صلی اللہ سیدنا وشفیرنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلامنا لے گئے رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لِخُمْسَتُ النُطْفِ بِهَا حِرَّ الْغُبَائِ الْحَاتِمَا لِخُمْسَتُ النُطْفِ بِهَا حِرَّ الْغُبَائِ الْحَاتِمَا المصطفى والمرتزى وابناہما والفاطمہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیرون نساء حسین و حسن مصطفیٰ علی حضرات اگرامی جو خطابات ہونے تھے وہ خطابات ہو چکے نادخانی بھی ہو چکی اور آخری کڑی دستار بندی بھی ہو گئی سب کچھ تقریباً ہو چکے اب صرف سلام رہ گیا بہت اچھوتی لا جواب اور سبق آموز خطاب حضرت مولانا خرشید الاسلام صاحب نے پیش فرمایا لیکن مسئلہ یہ ہے پیارے بارش لاکھ ہو پتھر سپاٹا ہو تو ہریالی اس پر آئے گی کاملہ زمین زرخیز ہوتی ہے اس پر بارش ہوتی ہے تو اس کے فائدے دیکھنے میں آتے ہیں لیکن رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردی آرے عالم ہم مومنین کے سینے کو سپاٹا پتھر نہ بنائے بلکہ زرخیز زمین بناتے ہیں تاکہ علم عمل خشید خوف اور فضل الہی حاصل کرنے کا راستہ بنا رہے وقت بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ تفصیل ہو سکتی ہے ساڑھے تین سے زیادہ ہو گیا اور پہنے چار تک سلام بھی پھڑا ہے چار بے تک ہم لوگوں کو نکل بھی جانا ہے اس لئے کہ صرف خرمہ باد میں تو پوام کرنا ہے نہیں اور بھی تو کہیں جانا ہے بہت رہا یہ مدرسہ اور یہ مہینہ اصل میں ہم لوگ کوئی بھی بات سوچتے ہیں تو اوپر اوپر سے سوچتے ہیں اگر ڈپلی اندرونی طور پر اور حقیقت کی گہرائی میں اتر کر کے غور کریں اور سوچیں تو حقیقتیں آشکارہ ہو جائیں گی کہ مدرسے کا وجود ہمارے لئے خطرہ ہے یا ہمارے لئے عزت و سربلندی کی زمانہ ہے محرم الحرام کا مہینہ صرف دنگئی کرنے کے لئے ہے یا اس سے کچھ سبق حاصل کرنے کے لئے جذبات میں نہیں بلکہ اتمنان سے سوچنے کی ضرورت ہے جو انسان اپنے وجود اپنے میار اپنے وقار اپنی عظم الشان ہستیوں اپنے اداروں اپنے اسلاف کو نہیں سمجھ پائی جو کون ظاہر سی بات ہے کہ وہاں سے اپنی ترقی کا سارا راستہ مسدود ہو گیا بند گیا رک گیا ٹھہر گیا پوری رات تقریب نہ کر کے مختصر میں یہ کہا جائے کہ محرم الحرام کا مہینہ کیا ہے پیغام اسلاف بہت زیادہ تفصیل نہ کی جائے پوچھا جائے کہ دینی ادارے کیا ہیں تو اگر اقل ہو ہوش ہو خیرد ہو ضمیر ہو احساس ہو دل ہو لگن ہو تڑپ ہو جذبہ ہو تو کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ دینی ادارہ گلشن سے کم نہیں ہے اور محرم الحرام کا مہینہ کسی سپریٹ سے کم نہیں ہے بشرتے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کیا ہے اس مہینے کا پیغام اور کیا ہے ادارے کا پیغام اگر ان دونوں پر بات کی جائے تو زندگی تمام ہو جائے گی بات مکمل نہیں لیکن پانچ پانچ منٹ دونوں پر حافظِ قرآن ہو یا ممبروں محرابوں عظمتِ دین ہو یا ایمان کی مٹھاس ہو صداقت کی سلامتی ہو یا امامت کا میار ہو ہماری عزت ہو یا جذبہِ حصولِ جنت ہو یہ سب حسینِ آزم کی عطا ہے یہ سب حسینِ آزم کی عطا ہے اوہ ذات جس نے اسلام کی نیا کو ساحلِ مراد تک پہنچانے کے لیے نہیں دیکھا کہ چھے ماہ کا بچہ جا رہا ہے نئی پرواقی کے اٹھارہ سال کا جوان جا رہا ہے نئی پرواقی کے بائیس سال کا کڑیل نوجوان جا رہا ہے اس بات کو بھی نہیں دیکھا کہ پورا کمبہ پورا گھر پورا گھرانہ پورا خاندان لوٹتا چلا جا رہا ہے اگر اس ذات کی نظر میں کوئی چیز رہی ہے تو اسلام کا وقار رہا ہے دین کا میار رہا ہے کردار تھا کردار ہے کردار رہے گا میار تھا میار ہے میار رہے گا بیکار ہے بیعت کا سوال آلے نبی سے انکار تھا انکار ہے انکار ہے کوئی چھٹیا رکھنے والا نہیں تھا وہ کشکہ لگانے والا نہیں تھا وہ زنار لپیٹنے والا نہیں تھا وہ سلیب لٹکانے والا نہیں تھا وہ بائیس ہزار جو آئے تھے یہودی عیسائی نصرانی یہ نہیں تھے نبی کا کلمہ پاننے والے وضائی سجدہ کرنے والے وضائی بات صرف اتنی تھی کہ ہاتھ دے دیں حسین ہاتھ دے دیں حسین خیرتِ ایمانی جھوڑ کر کے کر رہی ہے کہ جس آبرو کو وچانے کے لیے مدینے سے چل کر کے کرولہ میں آ کر پھولوں سے زیادہ شگفتہ کلیوں سے زیادہ خوبصورت پھولوں سے زیادہ خوشبودار جیالوں نے اپنی پوری زندگی گما دی راہِ خدا میں نشاور کر دیا پورے گھرانے کو خربان کر دیا ان حصولوں کو پچانا دو در کنار ہے ہم اپنے پاؤں سے رونتے ہوئے نظر آدھ بات ابھی سننے میں آئی غیرت بھی ہوتی ہے حیرت بھی ہوتی ہے بات سننے میں آئی شراب کیا ہے فرق شراب اور پشام میں نوی کے زمانے سے لے کر ستیق اکبر ستیق اکبر کے زمانے سے لے کر فاروق اعظم فاروق اعظم سے لے کر کہ حثمان غنی عثمان غنی کے دورے ہوئے ہو خلافت سے لے کر مولا علی مولا علی کے دورے خلافت سے لے کر حسن مجتبہ حسن مجتبہ سے لے کر حسین عظم جہاں دیکھو نہیں چلے گی شرارت اور بدتمیزی کے طوفانوں کی چورا نہیں بڑھاوا دیا جائے گا خرافات کو کبھی بھی فسکو فجور کو ایک سکت نہیں کیا جائے گا جن چیزوں کو رونگنے کے لیے امام حسین نے اپنا پورا کمبہ دے دیا اسی بدقیماشی کے شرارت کو گھر گھر جلانے کے لیے ہم آمادہ اور تیار ہیں میٹ رہے ہیں لٹ رہے ہیں پیٹ رہے ہیں کٹ رہے ہیں بھٹک رہے ہیں غربت ہے افلاس ہے دھندہ چوپٹ ہے راستے بلوک ہیں کاروبار ٹھپ ہے زندگی عجیرن ہے وقار خطرے میں ہے عبرو پائے مال ہے یہ سب جملہ مسلمان عدا نہیں کرتا ہے جب اپنے آپ کو ستحیت کی آخری منزل تک پوچھا دیں گے حسین نے کیا دیا ہم نے کیا لیا علی اکبر کی کیا صدا ہے ہم نے کیا سنا اب باس کا بازو قلم ہوا ہم نے کیا درس لیا پورا کنبہ رسالت مٹ گیا ہم نے کیا حاصل کیا جب ہم اپنے اصلاف کی زندگی سے کچھ حاصل نہیں کریں گے تو ظاہر سے بات ہے کہ جب اپنا میار نہیں ہوگا تو کوئی وقار بھی ہے نمبر اے حسین اعظم کی شہادت حسین اعظم کا صبر حسین اعظم کا استقلال حسین اعظم کی استقامت حسین اعظم کی امامت حسین اعظم کی شہادت حسین اعظم کی عظمت حسین اعظم کی رفت حسین اعظم کی زندگی حسین اعظم کی بندگی حسین اعظم کی تابندگی حسین اعظم کی جرہت حسین اعظم کی جسارت حسین اعظم کی بسالت حسین اعظم کی شجاعت حسین اعظم کا رخ زیبہ حسین اعظم کا تلوہ زیبہ ذات ستودہ صفات پر آپ کی حیات تیبہ پر بولنے کے لئے بہت کچھ ہے لیکن ہم نے حاصل اس سے کیا کیا نارے کھوک لے دعوے کھوک لے باتیں کھوک لی زندگی کا ہر لبہ کھوک لے پانا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اس وحے حسینی کے سانچے میں ڈھالنا یہی ہے زندگی کی کامیابی کی زمانت مدرسہ غریب نماز کیا کس کو فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے یہ میں نہیں جانتا کیا ٹینشن ہے مدرسہ کتنی ترقی کرے نہ کرے میں نہیں جانتا لیکن اتنی بات یاد رکھئے گا میں زیادہ تفصیلات میں جاؤں گا اتنی بات یاد رکھئے گا وقار کو میار کو عزتوں کو عابرووں کو اہمیتوں کو بچانا ہے تو ہمیں کبھی بھی رسول اللہ کے گھر کے تعلق یہ نبی کا گھر ہے یہ سیٹھ کا گھر ساہوکا کا گھر ارپدی کا گھر گھر ارپدی کا گھر دنیا دھار کا گھر نہیں ہے یہ احمد مختار کا گھر ہے اگر یہ سوچ لیا کہ نہ چلے تو اچھا ہے اگر یہ سوچ لیا کہ ون ہو جاتا تو اچھا ہے اگر یہ بات ذہن میں آ گئی کہ کسی طریقے سے اس کو نقصان پوچھایا جائے تو میں اللہ کے رسول کے گھر میں دعوے کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ اس سے زیادہ گھٹیا انسان کوئی ہوئی رہی رونک یہاں سے رنگت یہاں سے علم یہاں سے شریعت یہاں سے تعلیم یہاں سے ترقی یہاں سے حسن یہاں سے خوبصورتی یہاں سے قرآن کی صدا یہاں سے حافظ قرآن یہاں سے دین کی سمجھ یہاں سے اسلام کے حصول کی پاسداری یہاں سے دینداری یہاں سے دیانت داری یہاں سے حقانیت یہاں سے اسلام کے حصول کو سمجھنے کا میار یہاں سے اگر مدرسے نہیں ہوں گے تو مسجد کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا مدرسے نہیں ہوں گے مسجد میں نماز کھون پہ آتا ہے جو امریکہ سے پہل کر گی آتا ہے مسجد کا وقار قائم ہے مدرسوں سے مسجد نہ رہے تو کہیں بھی آدمی نماز پہلے گا لیکن نماز پہنے والا نہیں رہے گا تو کہاں پڑھیں گے نماز پہنے کی صلاحیت نہیں رہے گی تو کہاں پڑھیں گے آپ اس لئے ضروری ہے کہ مدرسہ اہل سنت غریب نواز یہ کسی کی نجیس سمپتی اور پوپٹی کا نام نہیں ہے مدرسہ اہل سنت غریب نواز رسول اللہ کے گھر کا نام ہے اگر آپ نے دیا ہے اگر آپ نے اس کے لئے کچھ کیا ہے اگر آپ نے اس کا کوپریٹ کیا ہے اگر آپ نے اس میں تاؤن دیا ہے تو یہ ادارے پر احسان نہیں ہے اپنے آپ پر احسان ہے کہ نبی نے قبول کر لیا پیغمبر عاشمی کے گھر میں آ گیا ایسا دولہ ہمیں چار مرتبہ شادی کر دو ایسا دولہ نہیں ہو سکتا ہے بہت اچھی تعلیم حاصل کر کے آئے ایسا دولہ نہیں ہو سکتا ہے روزانہ ایک لاکھ روپے کمانے والا ہو ایسا دولہ نہیں ہو سکتا ہے کامیابی کی زمانت دولتوں کے امبوح کے درمیان نہیں ہے کامیابی کی زمانت نبی کا سچا غلام بن جانے کی صورت میں تیس پارے قرآن کے آ گئے کس کی بولی ہے اللہ کی کس کا کلام ہے اللہ کا کس کا فرمان ہے اللہ کا کس کی کتاب ہے اللہ کی پروردیارِ عالم کا کلام لفظ لفظ حرف حرف جملہ جملہ آیت آیت رکو رکو صورت صورت بارے بارے اس سینے میں محفوظ ہو جائیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی خوشبختی کچھ ہو ہی نہیں سکتا اے خورم آباد والوں اے تاؤن دینے والوں آپ نے جو بھی دیا ہے وہ پیسے روپے کی صورت میں دیا ہے دھان چاول کی صورت میں دیا ہے کھانے پیلے کی صورت میں دیا ہے لیکن ادارہ نے جو دیا ہے یہ ایسا دیا ہے ادارہ نے جو دیا ہے یہ ایسا دیا ہے کہ جہاں جلے گا جب جلے گا جہاں جائے گا اس کی روشنی صرف یہاں نہیں بلکہ میدان محشر میں بھی نظر آئے گی میدان محشر میں بھی نظر آئے گی اس لیے ضروری ہے ادارہ کی قدروں کو سمجھئے تقریر کا وقت نہیں ہے اور ایسے بھی میری تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جو تقریریں ہونا تھی وہ تو ہو گئیں اور اللہ کے فلو کرم سے کم سے کم ایک دن تو عزت مل جاتی ہے جلسے میں تو کم سے کم عزت مل جاتی ہے باقی دنوں میں چاہے جو ہو اللہ حافظ تو قدروں کو سمجھیں اور حسین آزم کی ذات کیا ہے اشعار کی زبان میں مولاہ ذکر لے گی نئے سہر البیانی ہے نئے قصہ کہانی ہے سن رہے ہیں آپ لوگ سن رہے ہیں آپ لوگ ترنم سے پڑھنا شروع کرتے ہیں کیا ترنم آتی تو پھر ایسے کیوں پڑھتے زندگی کے ساتھ سنیاں اس کے بعد سلام ہو لے والا ہے نئے سہر البیانی ہے نئے قصہ کہانی ہے حسین پاک کی آلم پہ ہر سو حکمرانی ہے نئے سہر البیانی ہے نئے قصہ کہانی ہے حسین پاک کی آلم پہ ہر سو حکمرانی ہے اور اومیدہ جیت کر بھی جنگ ہارا ایسا ہارا ہے یزید روسیہ غیرت سے اب بھی پانی پانی ہے اومیدہ جیت کر بھی جنگ ہارا ایسا ہارا ہے یزید روسیہ غیرت سے اب بھی پانی پانی ہے اور لپٹ کر چوم کر لے کر بلائیں بولیے زینب لپٹ کر چوم کر لے کر بلائیں بولیے زینب میرے عابد تو اہلِ بیعت کی تنہا نشانی ہے میرے عابد تو اہلِ بیعت کی تنہا نشانی ہے اور چلا جب خاندانِ مصطفیٰ تیبا سے کربل کو چلا جب خاندانِ مصطفیٰ تیبا سے کربل کو ملی اسلام کو منظر حیاتِ جعویدانی ہے ملی اسلام کو منظر حیاتِ جعویدانی ہے پروردھی آرے عالم ہم تمام کو بولنے سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے دارین کی سلامتی عطا فرمائے دونوں جہان کی سرکروی عطا فرمائے اپنے میاروں وقار کو اور حسینِ آزم کی قربانی کو سمجھنے کا جذبہ عطا فرمائے دینِ مستقیم پر چلنے کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین صلاة و سلام پہلے موسیقی